بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ آواز دی گھر میں بیٹھے ہیں بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ بیٹی خموش ہو گئی ساتھ والا کمرہ بیٹی کا پھر آواز دی بیٹے سن رہی ہو کپا جی سن رہی ہو پانی کا پیالہ دینا بیٹی خموش ہو گئی تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آگئے لیکن حضور پانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا آنے لگے بچے کس لی ہیں وہ خود کیوں نہیں آئی اب وہ اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی کیوں نہیں آئی زوجہ کہنے لگی چلیں دار گزر کریں اس نے کہا ہے اببہ کو نہیں بتانا پی لے کیوں نہیں بتانا بتاؤ کیوں نہیں آئی میں نے اس کو پکارا تھا تمہیں پکارتا تو تم آتی تمہیں بتانا پڑے گا جب بات ذرا آگے پڑی تو ماں تھی نا بات بیٹی کی تھی تو مر وہ پڑی آنکھوں میں آس ہوا ہے کہاں کیوں روئی ہو کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا دوسرا ہے نہیں اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے کہہ رہی تھی اببہ کو بتانا نہ انہیں تکلیف ہو گی تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے سر سجدے میں رکھا کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی یا اللہ تیرا شکر ہے